بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ سمہ علی جبیعی پھر فرمائے کہ سمohn زحبہ بیعی الہ سدرت المنتحہ یعنی وہ بیری کی درخت جہاں تک نیچے والوں کی انتہا ہے نیچے والے اوپر اس سے اوپر نہیں جا سکتے جو نیچے کے فرشتے ہیں یا انسان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانبی صدرت المنتحہ سے آگے ثابت نہیں ہے جیسے ہاتھی کے کان پتہ ہاتھی کے کان کی طرح اور اس کے پھلتے کل قلالے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے فَلَمْ مَا غَشَّهَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ جب اس کو ڈھام اور چھپا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نے یعنی نور نے مَا غَشَّهَ جتنا چھپا سکتا تھا یہ مَا غَشَّهَ تاقید اور مبالغی کی مبالغی کی لئے آتا ہے مَا غَشَّهَ جتنا چھپا سکتا تھا ابو نواز کا شاعر ہے وہ کہتے ہیں وہ بہت آزاد اور بہت بوتا بدماشتہ ابتدا میں تو کہا وَلَقَدْ نَحَسْتُ مَعَ الْغُوَاتِ بِدَلْوِهِمْ وَلَقَدْ نَحَسْتُ مَنِ حَرَكَتْ کی ہے اور گھومہ ہوں مَعَ الْغُوَاتِ بدماشوں کے ساتھ گمراہوں کے ساتھ بِدَلْوِهِمْ ان کے ڈول کے ساتھ جو ڈول جہاں سے وہ بھرتے تھے میں بھی بھرتا تھا گمراہی کا ڈول وَلَقَدْ نَحَسْتُ مَعَ وَأَسْمْتُ سَرْحَ اللَّحْزِ حَيَثُ أَسْامُ وَرْجَهَا وَبْنِي نَذَرْكُ چَرَاتِتِ تَمَيْبِيَ بْنِي نَذَرْكُمْ وَحَا چَرَاتَتَ آنکُمْ وَبَلَغْتُ مَا بَلَغْمْرُؤُمْ بِشَبَابِهِ فَإِذَاً عُسَارَةُ قُلُّ ذَاقَ أَثَامُ تو یہ ماں ہے وَبَلَغْتُ مَا بَلَغْمْرُؤُمْ اور میں وہاں تک پہنچا کہاں تک ایک جوان پہنچ سکتا ہے کمراہی میں تو اس کا نچوڑ سب گناہ تغیرت و متغیر ہو گیا منور ہو گیا وَمَا أَحَدُمْ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَتْوِعُ أَنْ يَسِفَهَا مِنْ حُسْنِهَ تو کوئی انسان مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق طاقت نہیں رکھتی تھی کہ بیان کرے اس کی حسن کو قَالَ فَأُوحِيَ إِلَيَّ مَا أُوحِيَ یَا فَأَوحَا إِلَيَّ مَا أَوحَا جو وحی کرنا چاہتے تھے وہ مجھ کو کر لی اور روایات میں آتا ہے کہ سولوات خمسہ ایک اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کا مضمون آمن الرسول بِمَا أُنزِلَ إِلَيَكِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ آخر تک یہ مدنی ہے لیکن اس کا مضمون مکہ مکرمہ میں نادل ہوا اور یہ کہ جو لا الہ الا اللہ کا قلمہ پڑے گا تو اس کی مغفرت ہوگی یہ تین چیزیں مجھے بطور تحفہ ملیں اور مجھ پر روزانہ پچاس نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کرنی میں اتر گئے ایک فَنَزَلْتُ کا مطلب یہی ہے کہ صدرت المنتحہ سے آگے جیسے کہتے ہیں عرش پر گئے اور عرش پر بیٹ گئے وہ نہیں ہے پس میں اتر گئے حتاً تہیتو الہموسیٰ علیہ السلام راستے میں عبراہیم علیہ السلام ہے لیکن عبراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اس لئے کہ عبراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور خل دوست کو کہتے ہیں اور دوست ایسے دوستے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اس میں باتچیت کی گنجائش نہیں ہے وَمَلْخِلُّ اِلَّا مَنْ أَوَدُّ بِقَلْبِهِ وَأَرَابِ عِيْنٍ لَا يَرَابِ سِوَائِهِ اس کے دل سے آدمی سوچتا جائے اسی کو کہتے ہیں تو وہ خاموش رہے انہوں نے نہیں کہا کہ یہ پچاس تو بہت زیادہ ہے یہ خلت کے ساتھ منافع ہے دوستی کے تقاضے کے ساتھ خلاف ہے دوستی کے تقاضے کے خلاف ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا میں تو کلیم اللہ ہوں خلیل اللہ نہیں ہوں اس لئے میں تو باتچیت کروں گا اس لئے فرمایا پھر جب الاربک فصلہ التخفیف فینہ امتک اللہ تطوی قضا لگا اس لئے کہ آپ کی امت بنی اسرائیل کی فوٹوکا بھی ہے تو جیسے بنی اسرائیل گر بڑیشن کرتے تھے آپ کی امت بھی کرے گی وَإِنِّي قَدْ بَلَوْتَ بَنِي اسرائیل اور میں نے تجربہ کیا ہے بنی اسرائیل پر وَخَبَرْتُهُمْ اور ان کی آزمائش کی ہے ان کا امتحان لیا ہے خبرت اندرونی اندر کی امتحان کو کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے اندرونی امتحان کے اندر اس کو کچھ آتا ہے یا نہیں اس لئے اس کو اختبار کہتے ہیں قَالَ فَرَجَعْتُ الٰی رَبِّي فَقُلْتَ اے رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فَحَدْتُ عِنِّي خَمْسًا کم کردیا فَرَجَعْتُ الٰی مُوسَ عَلَيْهِ سَلَامْ قَالَ مَا فَعْلْتَ قُلْتُ قَدْ حَدْتُ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ تُبْ أُمَّتَكَ لَا تُتِيقُ ذَلَكَ فَارْجَعْتُ الٰی رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفِ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجُعْ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَ عَلَيْهِ سَلَامْ اللَّه تَبَارَك وَتَعَلَى كِي قُرْبْكِ مُقَامْتَ بِذْمِ عَرْشِكَ ذِكِرْنَهِ وَيَحُدْ تُعِنِّي خَمْسًا خَمْسًا یہاں تک کہ پانچ رہ گئے حتی قال یا محمد یہ خمس سلوات فی کل یوم و لیلہ فی کل سلات عشر ہر سلات عشر کے برابر ہے تو پانچ پچاس کے برابر ہے اوپر سے پانچ ہے اندر سے پچاس ہے فَتِلْكَ خَمْسونَ سَلَاتًا عَجْرًا اگرچہ پانچ نماز ہے فیعلن وَمَنْ هَمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ بِعْمَلْهَا قَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً اور جو حسنے کا ارادہ کرے اور عمل نہیں کیا تو حسن لکھوں گا وَاگر اس نے حسنے کیا تو اس کیلئے قَتَبْتُ لَهُ عَشْرًا تَسْ لکھوں گا وَجِسْنِ سَيِّئَا کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو لم تتب فَإِنْ عَمِلَهَا قُتِبَتْ سَيِّئَةٌ واحد فَنَزَلْتُ حَتَّ انْتَحَئِتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اِرْجَعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ اَتَّخْفِي فَلِئِ اُمَّتِكَ کہ پانچ بھی کم ہو فَإِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِقُ ذَلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّ حَتَّى استَحْيَتُ یہاں تک کہ میں نے حیاء کر لی اور اللہ تعالی نے فرمایا بھی کہ پانچ ہے اور ثواب پچاس ہے رواہ الشیخان یہ الفاظ کس کے ہیں مسلم کے وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمَا قال قاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم رئیت ربی عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی رویت کی بارم اختلافه حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه قُر حضرت عائشہ انقار کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنه ابن عمر حضرت انس وغیرہ اس بات کرتے ہیں اور حضرت ابو ذر کا کلام بین بین ہے جو حضرت اس بات کرتے ہیں تو حضرت ابن عباس کی روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتو ربی اور حضرت ابن عباسی بھی مربی ہے کہ ان اللہ اسطفہ الخلط لی ابراہیم والکلام لی موسیٰ والرویت لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کیلئے خلط کو موسیٰ علیہ السلام کیلئے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے رویت کو مقرر کیا ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رویت ہوئی تھی اور حضرت ابو ذر کی روایت بین بین ہے اور ایک روایت میں اتا ہے قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ رَبَّكَ حَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ رَأَيْتُهُ بِفُعَادِ مَرَّتِلْ رویت بالفُعَاد ہوئی تھی رویت بالبسر نہیں ہوئی تھی حضرت ابو ذر کی ایک روایت میں ہے حضرت قطادہ کہتے ہیں لَو رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ شَلْلَهُ لَسَأَلْتُهُ هَلْ رَأَيْتَ اللَّهِ اگر حضور سے ملاقات ہوتی تو میں یہ سوال کرتا حضرت ابو ذر نے فرمایا قَالَ ابو ذر سَأَلْتُهُ فَقَالَ رَأَيْتُ نُورًا نُورًا کا لفو آیا تو یہ جو نفع اور اثبات ہے اس میں تطبیق ایک تطبیق تو یہ کرتے ہیں کہ رویت بالفؤاد ہوئی تھی رویت بالبسر نہیں ہوئی اللہ تعالی نے دل میں بسر رکھا اور دوسری تطبیق یہ کرتے ہیں کہ رویت الذات نہیں ہوئی تھی رویت التجلی اور رویت النور ہوئی ایسے کوئی شخص کہے کہ میں نے فلان کو دیکھا یعنی کپڑے دیکھے یا فلان عورت کو دیکھا کپڑوں کے اندر ملبوس تھی اور پردے کے اندر اور نہیں دیکھا ان کی ذات اور چہرے کو نہیں دیکھا تو اللہ تعالی کی ذات کی رویت کی نفع ہو جائے گی اور نور جو مخصوص نور ہے اس کی رویت کا اثبات ہو جائے گا اور حدیث میں بھی آتا ہے حجاب نور اللہ کا حجاب نور ہے لو کشفہو اگر اس کو منکشف کر دے لَأَحْرَقَ مَنْتَهَا اِلَيْهِ بَسُرُهُ جہاں تک اللہ تبارک و تعالی کی بسر پہنچے گی تو وہ سب جل جائے گا تو بارحال ہی رویت کا اختلاف تحے اپنی جگہ حضرت عائشہ دلیل پکرتی ہے لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ افسار نہیں دیکھ سکتی وہ افسار کو دیکھتا ہے اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ الفانیتُ وَأَمَّ الْبَاقِيَةُ فَلَا بَاقِيَةُ یَا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ اے لَا تُحْوِیتُ بِهِ الْأَبْصَارُ اگر افساری فانیہ لیلے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھی لیکن لَا تُحْویتُ بِهِ الْأَبْصَارُ احاةِ الذات نہیں ہے اس میں نفی رویت نہیں ہوئی نہیں ہے اور یہ وَمَا كَانَ لِبَشَرًا اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْمِ وَرَا اِحْجَابِ تو کلام میں وراء احجاب ہے دوسری اس کی جواب میں کہتے ہیں کہ کلام کے وقت حجاب ہے تو نفس رویت کے وقت حجاب یہ اس کا ذکر نہیں ہے کلام وقت الحجاب اس کا ذکر ہے بہرحال مثل اختلافی ہے صحابے کرام میں جس مسئلے کا اختلاف ہوتا بھی اختلاف رہتا ہے وَآتِهْنَا مُحْسَ الْكِتَاب اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیتی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی فوق السماوات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہوئی تھی دور پر اس میں معراج بعد المعراج کا ذکر ہے وَجَعِلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِ إِسْرَائِيلِ اور اللہ تَتَّخِذُ مِنْ دُونِي یعنی بے اللہ تَتَّخِذُو یا لِاللہ تَتَّخِذُو تاکہ نہ بنائیں میرے علاوہ کسی کو وکیل اور مددگار ناصر وکیل کیا مطلب يُفَوِّذُونَ إِلَيْهِ عَمْرَهُمْ کہ اپنے معاملات ان کے حوالے کرتے ہوں ایسا نہ کریں ایک قیرات میں تَتَّخِذُو ایک میں یَتَّخِذُو تَتَّخِذُو اور اللہ تَتَّخِذُو یہ مخاطق ہے تو ان زائد ہے اور قول مزمر ہے یعنی قُلْنَا لَا تَتَّخِذُو مِنْ دُونِي وَكِيلًا لیکن زائد بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ کہا قُلْنَا ہم نے کہا ان تفسیر ہے لَا تَتَّخِذُو مِنْ دُونِي وَكِيلًا ان تفسیر کیلئے آتا رہتا ہے قول کے بعد ذریت من حملنا معنوح تو یہ معراج بحری ہے حضرت نوح علیہ السلام جب سمندر میں سمندر کیا طوفان میں جا رہے تھے تو اس وقتوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب میں سیب ہوتا ذریتا یا ذریتا یا مقدر یا لَا تَتَّخِذُو ذریتا مَنْ حَمَلْنَا معنوح جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے سوار کر دیا تھا تو ان کی اولاد کو تم وکیل مت بناو اور ناصر مت بناو اور ان کی عبادت مت کرو فلان بابا فلان بابا یہ سب بابا وہ ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی ذریتا تو لَا تَتَّخِذُ ذریتا مَنْ حَمَلْنَا معنوح وکیلن یا بدل ہے وکیلن سے لا تَتَّخِذُ مِنْ دونی وکیلہ لا تَتَّخِذُ مِنْ دونی ذریتا مَنْ حَمَلْنَا معنوح یا مخصوص یعنی تخصیص اخصو ذریتا مَنْ حَمَلْنَا معنوح فِي السَّفِينَة اِنَّهُ کَان عَبْدًا شَكُورًا وہ اللہ تعالیٰ کے شکر قضار بن دیتے حدیثِ شفاعت میں آتا ہے کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اے نوح علیہ السلام آپ اول الرسل ہے زمین والوں کی طرف زمین والوں کی طرف وَسَمَّا قَعَبْدًا شَكُورًا وَرَابْكَا نَام عَبْدِ شَكُورًا رکھا ہے تو اس لئے آپ اماری لئے شفاعت کریں وہ فرمائیں گے میں اس مقام پر نہ ہوں اس لئے کہ میں نے اپنے بیٹی کیلئے نجات کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کی طریقے پر نہیں اہل نہیں بَرْحَبْدًا شَكُورًا کثیر شکر لنا حامداً فی جميع احواله تمام حالات میں حامد فی السرر والذرر وقت الشرب وقت التعب وقضوینا الى بني اسرائیل ورہم نے بني اسرائیل کی طرف وحی کی تھی بني اسرائیل کو بتایا تھا تو قضوینا اگر اشکال کسی نکیہ ہو کہ قضوینا علا ہونا چاہیے تو مصنف نے فرمایا اوحینا الى بني اسرائیل اور اگر کوئی کہے وحی تو انبیاء کو ہوئی تھی تو بني اسرائیل کا کیا مطلب بتانا ہے تو وحی بتایا گیا تھا ان کو وحی بتائی گئی یا الى بمان علا ہے وقضوینا علا بني اسرائیل وقضوینا الیہ الامر دوسری جگہ آتا ہے ان نتابر هاولائی مقطوع مصبحین فیل کتابی تورات میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتِينَ کہ تم فساد کروگے زمین شام میں معاسی کی ساتھ مرَّتِينَ دو مرتبہ دو مرتبہ تم ذبردش فساد کروگے پہلی مرتبہ اشعیہ علیہ السلام اور قطنی کن کن کو قتل کیا دوسری مرتبہ حضرت احیاء اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کی ساتھ ظلم کیا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوَنْ كَبِيرَ تُمْ تَكَبُرُ کروگے بہت زیادہ تکبُر اور مصنف فرماتے تبقو باقی عجیم زیادتی کروگے بہت زیادتی یا سلم اذا جاء وعد اولاہما اذجب آجا وعد وعد قررت الاولاہ وعد القررت الاولا لہما پہلے حملے کا وقت یا وعد المؤاخذت الاولا یا وعد المررت الاولا یعنی جب پہلے فساد کا ٹائم آجائے وقت آجائے تو وَعِثْنَا عِلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا ہم تمہاری اوپر پھیج دیں گے عبادًا منتقمین لَنَا ایسے بندوں کو جو ہماری لئے انتقام لیں گے اس لئے کہ تم نے ظلم کیا ہے حضرت اشعیاء علیہ السلام کو قتل کیا علی بأس شدید جو زبردست جنگ والے ہیں علی والے بأس جنگ شدید سخت اصحاب قوة فی الحرب والبتش بتش کی معنی ہے پکڑ فجاسو خلال الدیار تو وہ گوست جائیں گے خلال الدیار بستیوں کی درمیان آپ کی بستیوں میں ترددو پھیل جائیں گے لِطَلَبِكُمْ فِلَا لَدْدِيَارُ وَقَدْ اَفْسَدُوا الْأُولَى اور پہلی مرتبہ انہوں نے فساد کیا تھا افسدو المرت الاولى حضرت ذکریہ علیہ السلام کو قتل کرنے سے یہ مسننف کی مسامحہ ہے حضرت ذکریہ نہیں بلکہ اشعیاء علیہ السلام ہونا چاہیے فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ جَالُوتُ یہ بھی مسامحہ ہے جَالُوتُ اُذْ قُطُو جُنُود اُذْ قُطُو حضرت داود علیہ السلام نے اُطْوالُوت نے قتل کیا تھا تو اس کا تو اس سے تعلق نہیں ہے اس وقت تو بیت المقدس بنا بھی نہیں تھا یا نہیں مسجد اقصہ نہیں بنی تھی تو یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ بخت نصر براد ہیں فَقَتَلُوهُمْ بخت نصر نے ان کو قتل کیا وَسَبَوْ أَوْلَادَهُمْ ان کی اولاد کو قید کیا وَخَرْ رَبُو بَيْتُ بیت المقدس یا مقدس بیت المقدس کو پرباد کیا اس لئے کہ انبیاء کو قتل کیا اور خصوصا اشعیہ علیہ السلام کو یا کسی اور نبی کو چلی اب مجھے جگہ جانا ہے بلکہ ہم کو جانا ہے